اسلام علیکم آج میں پاکستان بھرس کے کسانوں سے مقابل ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی ذرائع معیشت تباہ ہو چکا ہے تین سالوں میں جتنا اس سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کی ذرائع معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی ہمارا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ہمارا ذرائع معیشت کا بیک پون ہے اگر ہم ذرائع معیشت کو کھڑا کر دیں گے تو پورا کا پورا معیشت ترقی کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم پاکستان کا چاول پاکستان کا گندم پاکستان کا چین اپنا ضروریات پورا کرتے تھے اور باہر بھی ایکسپورٹ کرتے تھے اس وقت ہم باہر سے چینی چاول اور گندم منگوا رہے ہیں جب سے خان صاحب کی حکومت آیا ہے کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت نہیں ملتا انپوٹ کاؤس میں اتنا اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم کی مہنگائی کی وجہ سے چاپ کا ٹیوب ویل ہو آپ کا ٹریکٹر ہو ہمارا پچھلے موسم پہ پچھلے فصل میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیوی کراپ کو نقصان ہوگا اب یوریا کا بہران کی وجہ سے خات کی بہران کی وجہ سے ہمارا گندم کا کراپ کو نقصان ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو فارمنگ ہے وہ ایک عزت اور منافع بخش کارا بات ہم سمجھتے ہیں کہ اس سیکٹر کیلئے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے اگر ہم انویسٹ کریں گے کسان کا خوشحالی کا بندباس کریں گے کسان کو اپنی فصل کی قیمت دلوائیں گے تو وہی کسان نہ صرف پورا پاکستان کو کھلا سکتا ہے مگر دنیا بھر اپنا فصل کو بیج سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کال ہے 21 جنویری سے ہم لارکانہ ڈیویجن اور پنجاب کا ساہی وال ڈیویجن سے شروع کر دیں گے ہم اپنا کسان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے ہو کے اعتجاج کریں گے پھر 24 جنویری تک یہ اعتجاج انشاءاللہ ملک بھر میں پھیلیں گے ہم ہر ڈیویجن میں انشاءاللہ اپنا کسان مارچ ٹریکٹر مارچ کریں گے کسانوں کو ایشیوز کو توجہ دلوائیں گے اس نالائق نہ اہل حکومت کو ایکسپوز کریں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم پاکستان کی ذرائع میں ایشید کو بچائے امران کو بگائے آپ سے اپیل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پاکستان کا کسان کا خیال رکھا ہے پاکستان کا کسان کا خدمت کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کریں